اسلام علیکم جی میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور الحمدللہ میں بھی بلکل خیریہ سے ہوں تو ولوگ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک بھی کر دیجئے اور ساتھ پہ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے جی تو یہ رات نو بجے کا ٹائم تھا اور ہم لوگ نے سوچا کہ کیوں نہ باہر چلیں کچھ رونک شونک ہی دیکھ آتے ہیں گھر میں تو میں بہت بہت رو رو رہی تھی اور ہوا بھی بہت اچھی چل رہی تھی تو ہم نکل پڑے اور یہ کمشور مارکیٹ ہے رات کے نو بجے بھی یہاں پہ رونک ہے جبکہ لوگ ڈاؤن کا دن تھا یہ لیکن پھر بھی لوگوں کا رش تھا اور فوڈ کارنر وغیرہ کھلے ہوئے تھے سب کچھ اوپن تھا اور جس نئے گرمی کا عالم کیا چل رہا آج کل راورپنڈی میں تو بہت گرمی پڑھ رہا ہے پچھلے دنوں موسم بہت اچھا ہو گیا تھا بارش ہوئی تھی ہوایں چلنے لگی تھی بہت مزے کا موسم ہو گیا تھا لیکن پھر دوبارہ وہی حال ہو گیا اور اب پھر بہت زیادہ گرمی ہو گئی تو بس ہی ہم چلتے 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 ہم لوگ یہاں پہ پہنچ آئے تو کچھ فروٹس بغیرہ لیے تھوڑے سے ختم ہو گئے تھے تو بس ہم لے آئے دوبارہ سے جی تو گھر آکے مجھے بھوک لگی باہر جب گئی تو میں گھر آکے سوچ رہی تھی کہ میں نے کچھ کھایا کیوں نہیں مجھے کچھ کھانا چاہیے تھا مگر مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا تو خیر میں نے گھر پہ چپس پرائی کر لیا تھے اور یہ مناہل کی چھٹے چھٹے ہاتھ اور وہ ساتھ میں میں ساتھ انجوائی کر رہی ہے یہ میں نے کیچپ اور مایونیز کو مکس کر دیا تھا تو مزے کا لگ رہا تھا بس ہی اس کے اوپر فرائز کے اوپر میں نے صرف نمک اور چار مسالہ ڈالیا اور بہت مزے کے لگتے ہیں اور رات کے وقت تو مجھے فرائز کی بہت کریونگ ہوتی ہے فرائز ہو جائے کچھ بھی میٹھا ہو جائے آئس پریم ہو جائے خاص اور پہ چاکلیٹ پتہ نہیں میں کیوں ہوں ایسی مگر مجھے بہت کریونگ ہوتی ہے میں بہت کنٹرول کرتا ہوں کہ نہیں آسمان تم نے نہیں کھانا لیکن میں کھا لیتی ہوں جی تو یہ صبح کا ٹائم تھا اور تقریباً نو دس بجے کا ٹائم تھا تو میرا دل کیا کہ آج ملشیک ہو جائے کیونکہ ہیوی ناشتہ وغیرہ کرتے کرتے تھک جاتا انسان تو میں نے کہا چلو کچھ ملشیک ہو جائے گا ہیلڈی بھی ہے تو بس یہ میں اس ٹائم بنائنا اور ایپل کو کٹ کر رہی ہوں یہاں پہ مناہلو اسے کہہ رہی ہے ماما مجھے چاہیے اور اسے نیچے زد لگائی ہوئی ہے تو بس میں اس کو ہلکا سا تھوڑا سا کٹ کر کے دے رہی ہوں کیونکہ وہ کھاتی تو ہے نہیں اگر کھا لے تو کیا یہ بات ہے ہم ماں کے لیے آسانی نہ ہو جائے کہ بچے کھانے لگ جائیں تو خیر وہ اپنا لے کے چلی گی جو اب اس نے اسے ساتھ کرنا ہے وہ کرے گی تو بس میں یہاں پہ ایپل کٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں گرائنڈ کروں گی جی تو یہاں پہ میرا ملشیک ریڈی تھا اور بس میں نے اب اسے گلاس میں نکال لیا ہے اور اب میں یہ پیوں گی اور ساتھ میں میں نے تھوڑا سے گریپس تک لیا تھے تو بس یہ قسم کا میرا کہہ لیں کہ یہ میرا ناشتہ تھا جی تو یہ دوپیر کا ٹائم ہے اور کل رات میں میں نے بنایا تھے آلو اور آلو جو تھے وہ رات ہم نے کھا لیا پھر وہ صبح بج گئے تھے اور میں نے سوچا کہ ان کو ویسٹ کیوں کریں تو میں نے اس کا پراتھا بنا لیتے ہیں تو بس یہ میں آلو کے اندر تھوڑا سا نمک اور تھوڑی سی مرچے میں نے ڈال کے اب اس کو میں اچھے سی میش کر رہی ہوں تاکہ یہ مکسٹر بن جائے جیسے کہ آلو کے پراتھوں کا ہوتا ہے جی تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں روٹی روٹی اپنے ہزبن کے لئے بنا رہی ہوں اور میں کھاؤں گی پراتھا کیونکہ ہزبن کہتے ہیں نئے جی تم کھاؤں پراتھا میں نے کھاتا تو یہاں پہ میں بنا رہی ہوں روٹی پیاری سی گول مٹول سی جی تو میں اب اس کو سیک رہی ہوں بس روٹی ریڈی ہوگی ہے اس کے بعد میں بناوں گی پراتھا جی تو میں اس طریقے سے فیلنگ کرتی ہوں پراتھے کے لئے کچھ لوگ چھوٹا سا پیرہ بناتے ہیں اسی کے اوپر مکسٹر رکھ دیتے ہیں ایک ٹیبل سپون اور بس اس کو پھر بند کر کے بس وہ پراتھا ایک روٹی کی طرح بنا لاتے ہیں مگر میں اس طرح دو چھوٹے چھوٹے پیرے لیتے ہیں اس کے اوپر اچھے ساری جگہ پر لگا کے تو بس میں یہ ڈبل پیرے کا میں بناتی ہوں بس اب ان دونوں کو میں ایسے رکھ کے تو میں سائیڈوں سے اچھے سی فنگر کی مطلب سے پریس کر دیتی ہوں اسے ہی ہوتا ہے کہ مکسٹر جو ہوتا ہے وہ باہر نہیں نکلتا اور وہ اچھے سندر رہتا ہے برکل بھی پراتھا ٹوٹتا نہیں ہے اور برکل بھی پیلتے وقت بھی مکسٹر دیکھیں میرا نہیں باہر آئے گا کیونکہ میں نے سائیڈوں سے جو فنگر سے پریس کیا رہا ہے اس کی وجہ سے بہت ہیلپ ہوتی ہے پراتھا بننے میں اور ہینڈل کرنے میں بہت ایزی رہتا ہے جب تاوے کے اوپر ڈالتے ہیں تو بس یہاں پہ میں تواچہ کروں کہ وہ گھرم ہے کیونکہ تھنڈے وقت ڈالوں گی تو پراتھا چپک جائے گا تو اسے گھرم کا چیک کرنے کا طریقہ یہ ہے اس کے پر ہلکا سا ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں کہ اگر آپ کو اس کی سیک لگ رہا ہاتھ پہ تو اس کا مطلب وہ سہی طریقے سے گھرم ہو چکا ہے جی تو دیکھیں یہاں پہ میرا پراتھا بلکل ریڈی ہے ساتھ ساتھ اس کو اچھ سے فرائی کرتے رہے تو بہت پیارا کلر آتا ہے دیکھیں کتا کرسپی گولڈن اور یمی بنا ہے تو یہاں منحل کہہ رہے ہیں کہ مجھے دو میں کھالوں اور وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نو 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 شوٹ مد کرو تو آج کا ولوگ میرا یہیں تک تھا میں امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو پلیز سبسکرائب کر دیجئے اپنا خیار کے لحافظ